بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے کستان بھائیوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج تاکہ نیوز کے ساتھ سبسیڈی کی خبروں کے ساتھ آپ کا اپنا دوست آرجماوی حضر ہے پیارے دوستو جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل کو آل پر پرس کر لیں تاکہ آپ کو جو بھی سبسیڈی کے نیوز ہو اگری کلچر انفارمیشنل نیوز ہو آپ کو اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی بھی نیوز ہو کوئی بھی آفر آئے آپ لوگوں کے لیے کوئی بھی سبسیڈی آئے سبسیڈی کا بجٹ جیسے ہی آئے ہم آپ کے ساتھ اسی چینل دسی لائف دسی فن پہ شیئر کریں اور لائک ایک لازمی کیجئے گا چینل کو لائک اور ایک اچھا سا کمیٹس کر دیں تاکہ ہماری حصلہ افضائی ہو چکے تو چلتے ہیں سبسیڈی نیوز کی طرف آپ کو پتہ ہے کہ سبسیڈی کی ویریفیکیشن کا سلسلہ ایک بار سٹارٹ ہوا بند ہو گیا دوسری بار سٹارٹ ہوا پھر بند ہو گیا اب تیسری بار سٹارٹ ہونے والا ہے لیکن اب کافی لیٹ ہو رہا ہے وجہ کیا ہے تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سبسیڈی کی ویریفیکیشن جو ہے وہ تو ہو چکی ہے مکمل لیکن لوگوں کے پاس بہت سارے وچر ایسے موجود ہیں جو لوگوں کے پاس ابھی تک وچر پڑے ہیں محفوظ لوگوں نے کی ہوئے ہیں لیکن ان سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی پرانے وچر ہیں جس طرح 2019 کے چل رہے تھے تو وہ وچر کام آگے سے نہیں کریں گے ان کی سینڈنگ نہیں ہوگی کیونکہ وہ ہو جائیں گے اولڈ وچر اور جب ایکسپیر وچر ہو جاتا ہے اولڈ وچر مطلب ایکسپیر وچر ہو جاتا ہے تو اس کی سینڈنگ ختم ہو جاتی ہے اس کی کوئی پیمنٹ آپ کو نہیں ملتی اس کا یا تو کہتے ہیں کہ آپ کا درج کیا گیا کوپن نمبر درست نہیں ہے یا یہ جواب آجاتا ہے یا پھر جواب آتا ہی نہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی ایسا کوپن جو آپ کے پاس 2019 کا پڑا ہو وہ آگے سینڈ نہیں ہوگا اس کے جب آگے سینڈنگ شروع ہوگی سینڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی فریش ہو جائے گا آپ کا ڈیٹا جو ہے تو اس کے بعد آپ کے وہ وچر جو اس سال 2020 کے ہو سکتا ہے جنری فری کے بھی نہ ہو ہو سکتا ہے یہ لاسٹ کے ہو لیکن آپ نے جو آگے وچر جو نہیں سینڈنگ ہوگی آپ کے تمام وچر سینڈ کر دیے جائیں گے اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی کیا ہم نے آیا کہ ہم نے کچھ دن پہلے ویریفکیشن تو کروائی تھی تو کیا ہماری پیمنٹ جو ہے وہ ملتی رہ گی آگے ویریفکیشن کروانے کے ضرورت نہیں ہے تو پیارے دوستو آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ جن لوگوں نے ویریفکیشن کروائی ہے انہی کو پیمنٹ ملی ہے اور جن لوگوں نے ویریفکیشن آگے نہیں کروانی ان کو پیمنٹ نہیں ملنی اگر آپ نے ایک بار ویریفکیشن کروائی ہے آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے ویریفکیشن آپ کی ہو جائے تو بھائی یہ آپ کی ہونی لازمی ہے آپ نے دوبارہ ویریفکیشن ضرور کروانی ہے آپ کا یہ نہیں کہ آپ نے ویریفکیشن کروائی آپ کی پیمنٹ آپ جو بھی سینڈ کرتے جائیں گے نیکسٹ آگے جنہیں سالوں میں آپ کی پیمٹ آپ کو ملتی جائے یہ نہیں ہو سکتا آپ کی ویریفکیشن ضروری ہے اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے ایرر آئے ہوئے ہیں پانچ سو چار کے کنیکٹ ہے کنیکٹ کی وجہ سے پانچ سو چار کا ایرر آتا ہے لیکن کنیکٹ والے آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ سبسیڈی کے ڈپارٹمنٹ کی طرف کال کرے انہوں نے ایرر دیوں میں یا آپ مجھے ایک بات بتائیں سبسیڈی والوں نے تو مکمر سبسیڈی بھیج دی ہوتی ہے آپ نے کئی بار ہیلپ لائن پہ کال کی ہوگی اور ہیلپ لائن والوں نے بھی جواب دیا ہوگا جو کہ سبسیڈی ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کی ہیلپ لائن ہے وہ یہ ہی کہتے ہوں گے کہ ہماری طرف سے آپ کی جو سبسیڈی کی رقم ہے وہ اکی ہے ادا کر دی گئی ہے اب آپ کا مسئلہ جو ہے وہ کنیکٹ میں آ رہا ہے تو کنیکٹ میں آپ کا مسئلہ آ رہا ہے اور کنیکٹ والوں نے آپ کے ساتھ جو کنیکٹ والے جو ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کی سبسیڈی کا جو ایرر ہے دو سو چودہ ایرر دو سو ایرر پانچ سو چار ہے یا باقی جتنے بھی ایرر ہیں وہ آپ کے پیچھے سے حکومت نے بلاک کی ہوئی رقم پیارے بھائی حکومت نے اگر جب ان کی جواب انہوں نے دے دیا ہے کہ آپ کی رقم بلاک نہیں ہے تو پھر یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کے بلاک ہے یہ زیادتی کرتے ہیں کسان بھائیوں کے ساتھ کنیکٹ ایپ والے جو ہیں کیونکہ کئی بار یہ ٹرانزکشن خالی بھیج دیتے ہیں یار آپ مجھے ایک بات بتائیں خالی ٹرانزکشن بھیجنے کا ان کا مقصد کیا ہے کیونکہ ادھر سے تو یہ پیمنٹ لے لیتے ہیں ادھر خالی ٹرانزکشن بھیج دیں کسانوں کو اب ان کے خلاف بھی آپ آواز اٹھایا کریں کنیکٹ کے ہیش ٹریک لگایا کریں اور کنیکٹ کے خلاف کمپلین سیٹیز ان پورٹل پہ آپ کریں اور انہیں بتائیں کہ ہماری خالی ٹرانزکشن بھیجی گئی ہے تو فرینڈز دمینت کرتے ہیں آپ بہت جالدہ ویریفکیشن کا سلسلہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا اور اور آپ ایک بار دوبارہ سے جو آپ کی ویریفکیشن کا سلسلہ شروع ہوگا تو آپ اپنی پیمنٹ لے سکیں گے لیکن کوشش کیا کریں کہ سیٹیز ان پورٹل پہ جو بھی آپ کو مسائل آئیں جو بھی پرابلم آئیں جس دارے سے بھی آئیں آپ کوشش کیا کریں کہ ایک دو لازمی ڈیلی کمپلین وہاں پہ بھیجیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پرشانی نہ بنے تو فرینڈز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنے دوست آرجم آوی کو دیجئے اجازت اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور انٹرویو کا سلسلہ بھی سٹارٹ ہے بزنس آئیڈیے بھی نئے نئے ہمارے چینل پہ آ رہے ہیں وہ بھی دیکھا کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان زندہ واد